ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے مشہور ہوتی ہے زمانے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو امام ہے مسجد کا گالی وغیرہ وقت ہے باہر بارش کا موسم ہے یعنی بارش ہو رہی بہت تیش شاید اس کی آواز آپ کو محسوس ہوتی ہوگی تو امام ایسا ہے کہ گالی بگتا ہے بد گلام شخص ہے اور وہ امامت کے منصب پر ہے تو ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے تو اگر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہاں یہ گالی بگتا ہے امام اور اس کی عادت بھی ہے کہ باتوں باتوں میں کسی کو بھی برے الفاظوں سے فہش گلام کرتا ہے نگندے الفاظ سے اکثر ہوتا ہے بات چیت میں لوگ جیسے جاہل قسم کے آوارہ لوگ استعمال کرتے ہیں برے گالی والے الفاظ باتوں میں ایسا امام استعمال کرتا ہے یا کسی کو گالی بگتا ہے تو یہ کہ ہے تو گناہ کبیرہ میں سے گالی وغیرہ بگنا بلکل فہش کلامی کرنا اور بعض گالی کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی اسی طرح اللہ حضرت امام اللہ سنت نے فتاور عزوی شریف میں لکھا ہے تو ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے اس کے پیسے نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے لہٰذا ایسا امام کے جو گالی بگتا ہو اور فہش کلامی کرتا ہو گندی باتیں کرتا ہو یا گندے الفاظوں سے بات کرتا ہو تو ایسے شخص کو امامت کے منصب سے ہٹا دیا جائیں ہاں اگر یہ توبہ کرے سچی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا اہد کرے اور آپ دیکھ بھی لیں کہ اس طرح آئندہ نہیں کرتا تو واپس اس کو امامت کے لائے جا سکتا ہے مگر یہ کہ اگر یہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے کہ اس کا تک یا کلام ہی گالی والے الفاظ ہیں یا برے الفاظ ہیں تو پھر ایسے امام کو امام بنانا جائز نہیں ہے ایسا امام جو گالی بگتا ہو اس کو مسلح سے ہٹا دینا چاہیے اور کسی ایسے نیک صیرت کو لانا چاہیے کہ جو اخلاق میں کم سے کم ایسا ہو کہ جس کی زبان پر گالی گلو جی اس طریقے کے باتیں فہش باتیں نہ ہوں اور باقی امامت کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں اور یہ امامت کی شرائط میں ہی ہے کہ امام کا اچھے اخلاق والا خونہ بھی چاہیے تو گالی گلو جی بکنا جو ہے نا ویسی عوام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا امام کے لیے تو عالی درجے کا برا